حضرات بغیر کسی تمہید کے میں اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں شکر گزاروں محترم خرشید فتح پوری اور جناب سرور صاحب کے کہ انہوں نے تقریباً بیس سال بعد شاید انہیں معلوم ہوا کہ میں زندہ ہوں ساجد بھائی میرے کلاس پھلو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی شاید وہی سمجھ رہے ہیں جو ان لوگوں نے ان لوگوں نے سمجھا برحال میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں چار مصروں سے زیادہ وقت آپ کا نحلوں گا ملہدہ فرمائی کربلا ان کی نجف ان کا حرم ان کا ہے کربلا ان کی نجف ان کا حرم ان کا ہے مجھ گنہ گار کو کربلا ان کی نجف ان کا حرم ان کا ہے مجھ گنہ گار کو کربلا ان کی نجف ان کی نجف ان کا حرم ان کا Scheme اور چوتھے مصرے کے لئے خاص حرم سے ملانا مائیگہ مجھ گنہ گار کو بلوایا کرم ان کا ہے میری عوقات کہاں مدھا کروں میں ان کی میری عوقات کہاں مدھا کروں میں ان کی یہ میری سوچ یہ کاغذ یہ قلم ان کا ہے یہ میری سوچ یہ کاغذ یہ قلم ان کا ہے مجھ گنہ گار کو بلوایا کرم ان کا ہے میری عوقات کہاں مدھا کروں میں ان کی یہ میری سوچ یہ کاغذ یہ قلم ان کا ہے یہ میری سوچ چار مصرے ممدو کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں ذکر جس کی شان میں ہے کم سے کم چار مصرے سوچ یہ قلم اپنا قدم آج بڑھائے کیسے آپ کو شان رضا آج دکھائے کیسے اوست علم رضا اور کہاں تیرا خیال ایک سمندر بھلا قوزے میں سمائے کیسے ایک سمندر بھلا قوزے میں سمائے کیسے اللہ اللہ فرمائیے کچھ شیر بیش کر رہا ہوں درے ہیدر پہ ہورے آئی ہیں ایک کاروان لے کر درے ہیدر پہ ہورے آئی ہیں ایک کاروان لے کر کوئی آنے کو ہے شاید اور یہاں سے ملالہ فرمائیے کی بٹے گی بٹے گی پھر اسی در سے چلو کچھ لے کے آ جائیں بٹے گی بٹے گی پھر اسی در سے چلو کچھ لے کے آ جائیں حسینہ آئے ہیں دنیا میں حیات جاوے دا لے کر حسینہ آئے ہیں دنیا میں اور ملالہ فرمائیے گا کہ کرو کتنی بھی کوشش ذکر مولا رک نہ پائے گا علی کا ہر غلام آیا ہمیسم کی زبان لے کر اور یہ ملکل الگ کا بہت سستا سا قافیہ نظم کیا ہے ملالہ فرمائیے گا بشر بشر احمد کو کہتے ہو علی سے بغز رکھتے ہو بشر احمد کو کہتے ہو علی سے بغز رکھتے ہو کہاں جاؤ گے یہ ٹوٹی ہوئی بے ساکھیاں لے کر کہاں جاؤ گے یہ ٹوٹی ہوئی ملالہ فرمائیے جتنے اشار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے صرف ایک شعر سنانے کے لئے اور خاص طور سے شعر حضات صلی اللہ شمیم بھائی ملالہ فرمائیے شمیم بھائی ملالہ فرمائیے کہاں جاؤ گے یہ ٹوٹی سنیں کہ ذرا سی ذرا سی کربلا کی خاک میں نے سر پہ کیا رکھی زمین بولی یہ کون آیا ہے سر پہ آسمان لے کر زمین بولی یہ کون آیا ہے سر پہ آسمان لے کر خاک میں نے سر پہ کیا رکھی زمین بولی یہ کون آیا ہے سر پہ آسمان لے کر اور جن اشار سے میری پہچان ہوئی میں ہمیشہ وہ پڑھتا ہوں ملہدہ فرمائیے چار شیئر میں اس کے اور پیش کرتا ہوں سبھی حضرات کے تقریب ہیں حضرات کی جب تقدیر سوے کربلا چلنے لگی حضرات یہ مصرہ یہیں لکھنوں کا تقریباً بیس سال پہلے کا ہے امرے سرور نواز صاحب کے والد صاحب کا مصرہ دیا گیا تھا سلطنت منزل میں اعتراض ہوئی تھی ملہدہ فرمائیے یہ وہ شیئر میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ہر کی جب تقدیر سوے کربلا چلنے لگی ہر کی جب تقدیر سوے کربلا چلنے لگی کھل گئے جنت کے دروازے ہوا چلنے لگی اور یہاں سے بس تین شیر ملہدہ فرمائیے کہ پیچھے پیچھے بھیک لینے کے لیے عباس سے پیچھے پیچھے انداز ملہدہ فرمائیے پیچھے پیچھے بھیک لینے کے لیے عباس سے اپنے ہاتھوں میں لیے کاسا وفا چلنے لگی اور یہ آخری دو اشار ان کے لیے خاص طور سے میں گزارش کر رہا ہوں ساجد بھئی آپ کے غالباً بیس سار پہلے سنے ہوئے ملہدہ فرمائیے نہ سنے تو اسی طرح سنیے گا خاص طور سے ملہدہ فرمائیے کہ ظلفِ قارِ حیدر عیسیٰ فن کہاں مل پائے گا رک گئی مومن ملا کافر ملا چلنے لگی رک گئی مومن ملا کافر ملا چلنے لگی ظلفِ قارِ حیدر عیسیٰ فن کہاں مل پائے گا رک گئی مومن ملا کافر ملا چلنے لگی اور آخری شعر خاص طور سے نظر کر رہا ہوں مولانا آپ کے طور سنسے آخری شعر خاص طور فرمائیے سوچئے گا کہ بغز بیٹی سے نہیں ہے بغز ہے اس بات سے سنے اللہ بغز بیٹی سے نہیں ہے بغز ہے اس بات سے بات ملا دا فرمائیے گا بغز بغز بیٹی سے نہیں ہے بغز ہے اس بات سے فاطمہ زہرا سے نسلِ مصطفیٰ چلنے لگی بغز بیٹی سے نہیں ہے بغز ہے اس بات سے جل فقارے حیدری سا فن کہاں مل پائے گا رک گئی مومن ملا کافر ملا چلنے لگے اور بغز بیٹی سے نہیں ہے بغز ہے اس بات سے بغز بیٹی سے نہیں ہے بغز ہے اس بات سے فاطمہ زہرا سے نسلِ مصطفیٰ چلنے لگے موسیقا